اور یہ وہی دو آپ کو ایک اور دو سامنے سے نظر آ رہے ہیں ٹکڑے یا گولیاں جو ہیں یہ اگر ہم پھر کانگ کے نچھلے حصے پر چلیں تو آپ کو دو علاوہ اس کے ٹکڑے اور گولیاں نظر رہے ہیں ایک یہ اور ایک یہ دوسری والی اور آپ نوٹ کریں گے یہ جو دوسرا ہے اس نے ٹبیا کو یہ جب ہڑی یہ ہے کانگ کی نچھلی جو اس کو ٹبیا بولتے ہیں اس کی اوپر اس نے یہاں سے ڈیمج کیا اور جب آپ سائیڈ ویو دیکھیں تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ جہاں اس نے فریکچر کاؤز کیا ہے یعنی ہڑی کا ٹکڑا کھیڑا ہے اس سے پھر یہ جو ہے یہ بائن سائیڈ ہے لیفٹ تھائی کی ایکس ریز ہیں یہاں بھی آپ نوٹ کریں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کچھ ٹکڑے ہیں جو ایک بلکہ جو پیٹیلا یہ جو چھوٹی ہڈی ہوتی ہے سامنے گھٹنے کے اس کے بھی ساتھ ہے اس کے علاوہ جو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہ پھر سے دائیں ٹانگ نظر آ رہی ہے اور یہ جو بلٹ ہے یا جو اس کا فریکمنٹ ہے اس کے ساتھ یہ فریکچر ہوا ہوا واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ دائیں سائیڈ اچھا اسی طرح میں جو بہت اہم بات ہے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس سکین کے اندر یہ جو آپ کو یہ دائیں ٹانگ ہے اور یہ جو لکی نظر آ رہی ہے یہ چلتی ہوئی یہ والی یہ دائیں سائیڈ کی مین جو آرٹری ہوتی ہے یہ شریعان ہے یہ وہ ہے اور اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر اور اس کے بالکل قریب دوسری طرف جو بلٹ کے فریکمنٹس ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری مین آرٹری گزرنی ہوتی ہے شریعان گزرنی ہوتی ہے اس کے کتنے قریب یہ ٹکڑے موجود ہیں اس کا یہ جو بڑی شریعان ہوتی ہے تان کی ظاہر ہے اس نے پوری تان کو بلٹ سپلائی کرنی ہوتی ہے اس کے ذریعے بہت سارا خون جاتا ہے اور خدا نہ خاصتہ اگر اس شریعان کو کوئی یہ کٹ جائے تو پھر بہت تیزی سے لیڈنگ ہوتی ہے اور آپ کو میں نے دکھایا بڑا واضح طور پر صاف نظر آ رہے ہیں کہ یہ اس شریعان اس آرٹری کے کتنا قریب یہ ٹکڑے موجود تھے ان کو نکال دیا گیا سرجری کے ذریعے دائیں طرف سے اور چار فریکمنٹ یہ ٹکڑے جو ہیں ادھر سے نکالے جا چکے ہیں اور وہ جسے کہتے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں اور دائیں طرف سے کوئی ہمیں ٹکڑا نکالنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ وہ کسی میجر سٹرکچر کو کچنی کر رہے تھے یا خطرہ نہیں ڈال رہے تھے یہ پوٹینشلی خطرہ نہیں ڈال رہے تھے تو یہ جو چاروں فریکمنٹ ہیں ان کی تصاویر بھی آپ کو دکھائی ہیں اور ان کی جو نویت ہے اور ان کا خطرے کی نویت ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں نے رکھیں بہت شکریہ جی شکریہ کون سا کیمرہ جس میں میں نے بات کریا جی اچھے جی اس کے اوپر تو میں بعد میں آتا ہوں کہ یہ جو اٹیک کیا گیا اس کی میں تفصیل آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کیونکہ مجھے ایک دن جانے سے پہلے پتا چل گیا تھا کہ یا انہوں نے وزیر آباد اور یا گجرات میں پلان کیا ہوا تھا مجھے مارنے کا اور تو وہ اس کی میں تفصیل آپ کو بعد میں بتاؤں گا اس سے پہلے میں صرف اپنی قوم کے سامنے ایونٹ سکھنا چاہتا ہوں جو پچھلے چھے مینے میں ہوئے یہ ضرور آپ کو سمجھنا ہے کہ اس قوم سے ہوا کیا ہے مارچ چھے یا سات کو مراصلات ہیں ڈانلڈ لو ایک امریکہ نے انڈر سیکٹری آف سٹیٹ حکم کرتا ہے پاکستان ایمبیسٹر کو بلکہ اس کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر ہٹا دیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور اگلے دن اور نو کانفرنس موشن عدم اعتماد کی تحریک کے جمع کروائی جاتی ہے سیملی میں اور دیکھتے دیکھتے سارے ہمارے لوگ ایک منڈی لگتی ہے سندھا اس میں اور لوگ بیکنا شروع ہو جاتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ گورنمنٹ کبھی ہارتی نہیں ہے نو کانفرنس وہ کیوں نہیں ہارتی کیونکہ گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ کی وسائل ہوتے ہیں ہمارے پاس گورنمنٹ کا پیسہ ہوتا ہے ہم چاہتے تو منڈی لگی ہوئی تھی نا وہ بیس کورڈ پچیس کورڈ آفر کر رہے تھے ہم زیادہ پیسے دے دیتے ہیں گورنمنٹ کا پیسہ تھا جو پہلے ہوتا رہا ہے اور یہ جو پیسہ انہوں نے استعمال کیا یہ بھی چوری کا پیسہ تھا یہ کوئی ڈیکلیئر پیسہ تو نہیں تھا یہ بلیک کا پیسہ تھا یا انہوں نے سندگورنمنٹ کا پیسہ خرج کیا تو انہوں نے خرید لیے لوگ ہم نے پرنسپل فیصلہ کیا کہ ہم اس آکشن کے اندر حصہ نہیں لیں گے کیونکہ اگر ہم گورنمنٹ کا پیسہ استعمال کرتے ہیں تو ہم لوگوں کا پیسہ عوام کا پیسہ چوری کرتے ہیں جو عوام کی ان کا حق ہے گورنمنٹ گر جاتی ہے سارے سمجھتے ہیں کہ جناب اب تحریک انصاف کی قبر خود گئی ہے عمران خان ہمیشہ انگلی گیا اور مٹھائیے بٹے گی لیکن پاکستانی قوم وہ کرتی ہے جو اس نے کبھی پہلے کیا ہی نہیں تو دس تاریخ کو اور میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں دس اپریل کو میں خود ہی حیران کہ جو شام کو سینز دیکھیں جو لوگ سڑکوں کے پر آئے جس طرح لوگ نکلے میں خود بشرا بے کے من ساتھ بیٹھا تھا تو ہم خود حیران رہے گئے کہ یہ ہوا کیا ہے ہوا یہ کہ یہاں نوے کی دہائی میں دو حکومتیں کرپشن میں نکالی گئیں جب وہ کرپشن میں جاتی تھی اور اسٹیبلش پر نکالتی تھی لوگ مٹھائییں بانٹے تھے پھر جنرل مشرف آ گیا دو دو دفعہ کرپشن میں ان گورنمنٹس کو نارکے وہ خود اس نے مارشلہ لگا دیا لوگ انہیں مٹھائییں بانٹی لوگ ان کی کرپشن سے تنگ تھے ان دو جماعتوں کی اس کے بعد جنرل مشرف نے ان کو این آر او دے دیا وہ واپس آ گئے فیصلہ جنرل مشرف نے کیا این آر او دینے کا جب اس کے پاس رائٹ ہی نہیں تھا کہ عوام کا پیسہ چوری کرپشن کا مطلب ہوتا ہے عوام کا پیسہ چوری ہونا تو عوام کا پیسہ چوری ہوگا جنرل مشرف ماف کر دیتا ہے ان کو وہ آ جاتے ہیں اور دس سال چار گناہ پاکستان کا کرزہ بڑھتا ہے کرپشن کیسز انہیں دوروں میں ان کے بنتے ہیں یہ جو اب این آر او لے رہے ہیں ٹو یہ نائنٹی فائی پسنٹ کرپشن کیسز اس دس سال کے بنے ہوئے تھے چار گناہ پاکستان کا کرزہ بڑھ جاتا ہے مجھے لوگ بوٹ دیتے ہیں اس لیے کہ لوگ ان سے تنگ تھے اور اس کے بعد وہی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ اب چینج کی وقت آ گیا اور وہ ان کو واپس لے آتی ہے اور یہی کانسپریسی ہوتی ہے باہر ایک برونی کانسپریسی اندر اور یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں نیوٹرل کا کوئی بھی مطلب لے لیں مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے پتا تھا کہ سازش ہو رہی ہے راستہ نہیں روکا یہ آ جاتے ہیں اب ہوتا کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو اس ملک میں عادت پڑ گئی تھی کہ جدر وہ لوگوں کو دھکے لیں گے لوگوں سے چلے جائیں گے جب وہ چینجز لے کے آتے ہیں مٹھائییں بڑھتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کوئی عادت تھی ان کو ایک دھچکہ پڑھا کہ اس باری پاکستیری قوم نے فیصلہ کیا کہ نہیں یہ جو تیس سال سے ملک کو چوری کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے اور اس لیے وہ پبلک سرکوں پہ آ گئے اور میں نے عوام کا عوام سے میں اٹھا ہوں میں نے تو کوئی بری کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر میری پارٹی تو نہیں بنی تھی جس طرح ندواز شریف بنا تھا یا جس طرح ندواز شریف بنا تھا میں تو بائیس سال سٹرگل کر کے عوام سے اوپر آیا تھا تو میں نے تو عوام میں واپس جانا تھا اور عوام نے جس طرح جس طرح میں آپ کیا کہوں میری پذیر آئی کی جس طرح انہوں نے میری حوصلہ آئی کی میں تو خود ہی اس پہ بھی حیران رہ گیا گرمی کی انتہا یعنی اس باری اپریل اور میں دنیا میں کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے گرم ملک تھا اتنی گرمی تھی اور ایک سے ایک بڑا جلسہ پبلک نے آنا شروع ہو گیا ہم نے ایک لانگ مارچ اناؤنس کی پچیس بے کو جب نے لانگ مارچ اناؤنس کی تو ہم انہوں نے تین لانگ مارچز ہمارے خلاف کی ہم نے سمجھا کہ آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے ہم نے ان کو کہیں روکانی تھا ہم نے ان کو اجازت دے دی تو یہ بھی میں آنے دے گیا انہوں نے جو تشدد کیا جو لوگوں کے گھروں میں دو دو دن پہلے راتوں کے تین بجے جا کے انہوں نے جس طرح کا تشدد کیا نہ چادر نہ چار دیواری لوگوں کو اٹھا اٹھا کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا کس وجہ سے اس کے بعد انہوں نے جب وہ پرورم میں نے اتجاج ہوا وہاں اسلامباد میں ان کے اوپر شیلنگ فیملیز دیکھنی ہوئی ہیں ان کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی اور ہم حیران کہ کیا ان کے لیے جائز ہے لانگ مارچز اور ہمارے انہیں نہیں ہیں اوپر سے پہلے آپ بیرونی سادش کے تیدا آئیں پھر سارے چوروں کو اوپر بٹھا دیں ہم اتجاج کریں تو ہمیں بیر بکریوں کی طرح ڈنڈے ماریں تو اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ یہ پارٹی بلکل ہی ختم ہو جائے گی مامی ڈیڈی پارٹی ہے یہاں تو عورتیں بچے آتے ہیں تو انہوں نے سمجھا کہ ختم ہو جائے گی اور یہ سمجھے نہیں پاکستانی قوم کو کیونکہ بند کمروں میں جب فیصلے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ گراؤنڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہوتا ہے جو انفرمیشن یہ لیتے ہیں اگر ان کی انفرمیشن یہ کریکٹ ہوتی تو اس ملک میں اتنے زیادہ ہاتھ سے نہ ہوئے ہوتے انفرمیشن کدھر سے آتی ہے گراؤنڈ کا سیچویشن نہیں پتا جب دیکھ رہا ہے کہ پبلک نکلی ہوئی اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ان کو قوم نظر آ رہا ہے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو ریجیکٹ کر رہی ہے بجائے وہ سائنس دیکھنے کے لیے جس طرح بھیڑ بکریوں کو مار مار کے سیدھے نہیں کرتے وہ شروع ہوگا کرنا بائی الیکشن آیا سترہ جولائے کو سترہ جولائے کے بائی الیکشن میں ساری گورنمنٹ کی مشینری استعمال میں الیکشن کمیشن نے ہر قسم کی دھانلی کی ان کے لیے ہے ای وی ایم مشینز اس نے اس لیے نہیں آنے دی کیونکہ ان دونوں پارٹیز نے جالی ووٹس ریجسٹر کروائی ہوئی یہ ہر حال کے میں نہیں تو کومن سینس ہے کہ ساری ٹیکنالوجی کا استعمال کریں جو دوہزار پندرہ کے در جو جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی دھانلی پہ اس پہ ایک چیز واضح ہوگی کہ اگر آپ ای وی ایم مشینز لے آئیں تو نائنٹی پسنٹ دھانلی ختم ہو جاتی ہے انہوں نے جان کے نہیں آنے دی اس الیکشن کمیشن نے روکا ان دونوں پارٹیز انہوں نے مخالفت کی اور ہینڈلز نے مخالفت کی کیونکہ منپلیٹی ہو سکتے ہیں الیکشن اس کے بعد بٹن دباؤ تو رزالٹ آ جاتے ہیں ہم احران ہم چاہ رہے ہیں فری اینڈ فیر الیکشن پہلی دفعہ گورنمنٹ نے کوشش کی اور انہوں نے پوز کیا اس کے باوجود پی ٹی آئی سویپ کر جاتی ہے طریقے ساب جی جاتی ہے سارے دنگ رہ جاتے ہیں پھر بھی سائنزری پڑھے کہ قوم کدھر کھڑی ہے اس کے بعد مزید اور پریشر دھمکیاں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک چینج ہوتا ہے ایک ہینڈل آ جاتا ہے اسلام پاک فیصل جنرل فیصل میجر جنرل فیصل وہ کہہ کے آتا ہے کہ میں اب تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیسے ان کو سیدھا کرتا ہوں اور سختیاں شروع ہو جاتی ہیں جو تحریک انصاف کے لیے میڈیا کور کر رہے ہیں ان کے لیے سختیاں جو جنرلسپ تحریک انصاف کو فیور کر رہے ہیں ان کے لیے سختیاں ہمارے میمبرز کو پروچ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ایمپیز کو یہ ذرا سنے ہیں ایمپیز کو ڈرائیا دھمکایا جا رہا ہے کہ اس کو چھوڑو عمران خان کیا ڈرائیا دھمکایا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس بارے کرپشن کیسز ہیں اگر وہ نہیں مل رہے تو ہمارے پاس ویڈیوز ہیں آپ کی گندی ویڈیوز ہیں وہ ہم بلیک میل کرنے کے لیے یہ تماشا ہو رہا پاکستان میں کہ ہماری اپنی ایجنسیز اپنی ڈیموکرائٹی پروسس کو چلے نہیں دے رہے ہیں اور یہ استعمال کر رہے ہیں بجائے ریلائز کریں کہ آپ نے غلطی کر دی ہے لوگ چور نہیں ایکسپٹ کر رہے ہیں اس کے باوجود ایک غلطی کو دھراتے جا رہے ہیں اور فورس کرتے جا رہے ہیں لوگوں دھمکیاں نہیں شروع ہو گئی مجھے تب پتا چلا کہ میرے اوپر ہے کہ انہوں نے پلان بنائے کیونکہ آپ رکھ اچھا پھر الیکشن کمیشن کو استعمال کیا جا رہا ہے کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو فورن فنڈنگ کیس پتا چلا وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں ہے اس کو ہمیں لٹکایا ہو کہ فورن فنڈنگ میں آپ پارٹی جائے گی پتا چلا وہ پروہیبٹیو فنڈنگ ہے اس کے اندر پارٹی ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتی ادھر سے چینج کر کے توشہ خانہ آگئے توشہ خانہ کا سارا ریکارڈ توشہ خانہ کے اندر پڑا ہے جو چیز بھی ہے وہ اس کے اندر پڑی ہے اس میں کوئی اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے چوری کی اگر آپ ہے تو وہ ایک دم پکڑے جاتی ہے توشہ خانہ کیس چلا گیا اس میں جی اب توشہ خانہ میں ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے وہ وکیل جا کے اسے پوچھ رہا ہے کہ کس بیسز پہ ایک الیکشن کمیشنر ڈسکوالیفائی کر دی کیوں جی وہ وہاں نواز شریف کا حکم آیا ہوا ہے کہ عمران خان مجھے ہمیں اکٹھا لیون پلئنگ فیلڈ دو وہ آدمی جو اربوں روپیہ اس ملک کا چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں جو ہدائبہ پیپر ملک یہ ہدائبہ پیپر ملک سمجھتے ہیں اسحاق دار نے جج کے سامنے اپنی فری ویل سے سٹیٹمنٹ ڈی ہوئے ہیں جس کو سیکشن وان سکسٹی پور کہتے ہیں وان سکسٹی ایک سو چونسٹ بیان جو ہے وہ جیل میں نہیں دیا جاتا وہ آپ جج کے سامنے جا کے کنفیس کرتے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے تو یہ پچیس اپرل دوہزار میں اسحاق دار وہاں بیان دیتا ہے کہ میں شریف خاندان کے لیے پیسے چوری ان کے چوری کا پیسہ منی لانڈر کرتا ہوں انگلنڈ وہاں قاضی فیملی کے بینامی اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں شریف فیملی کا وہاں سے اور پھر رمیٹنسز دکھا کے پاکستان آتا ہے اور شریف فیملی کے اندر جلائے ہیں یعنی سیدھی سیدھی چوری دائبہ پیپر ملک میں این آر او مل جاتا ہے ڈسپائٹ کہ وہ اسحاق دار کہہ رہا ہے کہ میں کنفیس کر رہا ہے کہ میں منی لانڈرن ہوں شریف خاندان کا اور ان کو بتا رہا ہے کہ یہ کرپت ہے این آر او مل جاتا ہے وہ نواز شریف جو پھر ایونس فیلڈ اپارٹمنٹ اس کی پین اما پیپرز کے اندر پکڑی جاتی ہے تسلیم کر دیتا ہے ہماری اب پیسہ کدھر سے آیا وہ بتا نہیں سکتے کبھی کتری خطا جاتا ہے پھر کوئی فیک ڈیڈ آ جاتی ہے ٹرس ڈیڈ وہ کلیبری فونٹ پالی جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں آج تک ایک ڈاکیمنٹ نہیں بتائی کہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں چار اپارٹمنٹ صاحب کی جو آپ تسلیم کر رہے ہیں ہماری ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جراب عمران خان کو اور مجھے ایک ہی طرح لیول پلائنگ فیلڈ دو عمران خان نے اپنے لندن کا فلیٹ چونتیس پینتیس سال پہلے لیا کرکٹ کھیلتا تھا انٹرنیشن عدالت نے جب مانگا سارا ریکارڈ دیا ریکارڈ کا مطلب کہ ایک ایک چالیس چالیس سال کے کانٹریکٹ دکھائے کہ کدھر سے پیسہ آیا کیسے فلیٹ خریدہ بیچا کتنے کا منی ٹریل پاکستان بینکوں کی طرح پیسہ آیا اور مجھے اس سے کمپیر کر رہا ہے جو اربوں روپے کے پراپٹیز باہر رکھی ہوئی ہیں بیٹوں کی پراپٹی باہر بیٹا علیہ دا وہ جو حسن شریف بتائی نہیں سکتا کہ نو دس سرب کے گھر کدھر سے آیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ لیول پلائنگ فیلڈ تو لیول پلائنگ فیلڈ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن اب مجھے ڈسکوالیفائی کرے اور وہ ڈسکوالیف کرے توشہ خانہ کیس اب کوئی آٹھ دفعہ الیکشن کمیشن نے ہمارے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیا آٹھ دفعہ ہم عدالت میں گئے ہیں اور آٹھ دفعہ عدالت نے اوبرٹرن کیا ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ اب ہم بھیرہ عدالت میں جائیں گے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کو اتنی شرمندگی ہوگی اور اس میں شرم نہیں ہے اس الیکشن کمیشن میں کیونکہ یہ نون لیگ کے گھر نواز شریف کے گھر کا نوکر ہے اور بھی ہینڈل ہوتا پیچھے سے یہ بالکل یہ اس کو پر میں پھر کیس کروں گا ہر جانا کروں گا اس کو پر کیسے میرے پر غلط الزام لگایا ہے اور پھر ایف آئی ایف آئی کیسز کر رہی ہیں ایک پولٹیکل پارٹی جس سے لیگل فانڈ ریزنگ کی ہے پاکستان میں وہ تحریک انصاف ہے چالیس ہزار چالیس ہزار کا ہمارا ڈیٹا بیس ہے کسی پارٹی کے پاس ہے ہی نہیں ان کے پاس کوئی ڈیٹا بیس ہی نہیں ہے اچھا وہ ان سے پوچھ ہی نہیں رہا کہ کدھر سے آپ نے پیسے کٹھے کیے جس پارٹی نے پیسے کٹھے کیے ان سے پوچھ رہے ہیں اچھا وہ جواب بھی دے رہے ہیں اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ جنہوں نے دس دہ سال پہلے پیسے دیئے تھے پی ٹی آئی کو ان کو ایف آئی ای کانٹیک کر کے ان کو حریص کر رہی ہیں تاکہ پی ٹی آئی کے جو ڈونرز ہیں وہ بھاگ جائیں پی ٹی آئی سے کہ پیسہ نہ کٹھا کر سکے پی ٹی آئی وہ پارٹی جو پبلک سے پیسہ جو ساری دنیا میں ہوتا ہے اس پارٹی کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جو دو پارٹی بتائی نہیں سکتی کہ یہ پیسہ کدر سے کٹھا کرتے ہیں اور اس کا ورڈ ہے یہ پہلے بزنسمن کے ساتھ بزنس کرتے ہیں اور پھر ان سے پھر ان کو پیسے ان کو موقع دیتے ہیں پیسے بنانے کا پھر ان کے ساتھ یا پروفٹ شیرنگ کرتے ہیں اور پھر انہی سے دونیشنز لے لیتے ہیں ان کے پاس تو ڈونر بیسی کوئی نہیں ہے ہم کیوں فیصلے کر سکتے ہیں پبلک کے لیے ہم کیوں بڑے بڑے مافیاز کے خلاف کڑے ہوئے جس طرح شگر مافیاز کیونکہ ہمارے پاس پبلک کا ڈونر بیس ہے ہم پبلک سے پیسے کٹھے کرتے ہیں اس لیے پبلک کے انٹرسٹ کے لیے کڑے ہو سکتے ہیں یہ ہیں چھوٹی سی ایلیٹ انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے مافیاز کے ساتھ آئیے تو ایف آئی اے ہمارا نقصان پچھا رہی ہمیں کہ ہمارے کیسز ہمارے تاکہ ہمارے ڈونرز بھاگ جائیں اس کے علاوہ انہوں نے صحافیوں سے کیا کیا جب سے یہ آئے اے ایم فیصل جنرل فیصل جو صحافیوں سے کیا یہ پاکستان مشرف کے مارشللہ مجھے یاد ہے مجھے اس نے جیل میں ڈالا لیکن مشرف کا مارشللہ لبرل تھا اس کے مقابلے میں جو آج کل ہو رہا ہے جو صحافیوں سے ہو رہا ہے جو عمران ریاض اس کو پکڑ کے جیل میں پھر عیاض عمیر اس کو مار پٹوائی زلیل کروایا سمی ابراہیم سینئر ریسپیکٹ ریسپیکٹڈ لو اس کو غلام حسین چودی تقریباً اسی سال کا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا اور جو عرشد شریف سے کیا یعنی یہ تو یہ قوم کبھی معافی نہیں کر رہی گا ان لوگوں کو جنہوں نے عرشد شریف میری نظر میں پاکستان کا نمبر وان انویسٹگیٹف جنلس تھا اور نمبر وان کریڈیبلیٹی تھی سب کو پتا تھا کہ یہ بکتا نہیں ہے سب کو پتا تھا اس کا خوف کسی سے نہیں اس سے جو کیا ہے ملک سے باہر بھاگ مجھے پتا ہے اس کے پیچھے کون پڑا ہوا تھا عرشد شریف کے گھر والوں کو پتا ہے کون پڑا ہوا تھا اس کے پیچھے صحافیوں کو پتا ہے کہ کون اسے اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ کیوں اس کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا اور پھر کیوں وہ دبائی سے آگے جانا پڑا اس کو سب کو پتا ہے کون پیچھے پڑا ہوا تھا اور جو اس کی شہادت ہوئی یہ ایک اس ملک کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں افسوسٹار موڑ ہے کہ جتری صحافت اوپر چلی جاتی ہے معاشرے کو وہ لفٹ کر دیتی ہے معاشرے کے عمر بالمعروف پہ لگا دیتی ہے یہ صحافیوں کو کام ہوتا ہے موریلٹی معاشرے کی ریز کریں اور جہاں کون آج کل فیورٹس بنے ہوئے لفافے ہیں جو زبیر بیچنے والے صحافی جنہی کریڈبلیٹی کوئی نہیں ہے آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ کن لوگوں کی آج ویورشپ اوپر ہے اور کن کی نیچے ہیں آپ کو پتا چل جائے گا عوام کدھر کھڑی عوام بے فکوف نہیں ہیں یہ جو عوام آپ کو بار بار میسیجز بتا رہی ہے کہ وہ ایک ابراہیم لنکن کی سینگ ہے کہ تھوڑا وقت سب کو پاگل بنا سکتے ہیں سارا وقت کبھی کوئی انسان نہیں معاشرہ پاگل نہیں بن سکتا تو لوگوں کو پتہ کیا ہو رہا ہے اور لوگ بتا رہے ہیں پھر الیکشن ہوا بائی الیکشن ہوا ہمارا ناؤ سیٹوں میں میں کھڑا ہوا صرف ایک پوائنٹ بتانے کے لیے کہ عوام کدھر کھڑی ناؤ سیٹوں میں سے آٹھ جیتا یہ ورلڈ ریکارڈ ہے دنیا میں کبھی ایک پارلیمنٹیرین بارہ سیٹیں نہیں ایک اسیملی میں جیتا پھر عوام بتا رہی ہے وہ کدھر کھڑے لیکن نہیں عوام کی نہیں سننی کسی طرح امران خان کو ڈسکوالیفائی کرو کسی طرح اس کے اوپر کیسز بناو کسی طرح اس کو گندہ کرو اس کے اوپر اس کے اوپر مٹس لنگن کرو اس کو اس کو ثابت کرو کہ جناب یہ بھی باقیوں کی طرح ہے اور یہ ثابت کرو کہ جناب یہاں پولٹیشنز یہ تو سارے ایک ہی طرح کی ہیں اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پیچھے بیٹھ کے ہینڈلز کریں گے لیکن جب انہوں نے دیکھا جلسے ریکارڈ میں پتہ نہیں ساٹھ ستر کتنے جلسے کر بیٹھا ہوں میں نے کبھی پاکستانی قوم کو ایسے لی نکلتے دے الیکشن ریزارٹ صاحب کے سامنے انہوں نے فیصلہ کیا اور فیصلہ پہلے کیا مجھے مروانے کا چار لوگوں نے بند کمرے میں فیصلہ کیا مجھے مروانے کا میں ٹی وی پہ جا کے لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے فیصلہ کیا میں نے ویڈیو بنائی چار لوگوں کے نام میں نے دیئے میں نے ویڈیو باہر رکھی ہوئی کہ اگر مجھے کچھ ہوا یہ ویڈیو ریلیس کریں گے تاکہ یہ چار لوگ یہ نہ ہو کہ یہاں ہمیشہ کوئی مر جاتا ہے تو اس کا کوئی پوچھتا نہیں ہے بعد میں تو میں کہا تاکہ قوم دنیا کو پتا ہو میرے ملک کو پتا ہو کہ کس سے یہ کیا ہے اس کے بعد ایک اس کے بعد یہ فیصلہ یہ بند کمروں میں کہ اس کو آپ کسی طرح عمران خان کو مارو ایک ایک اچھا اور مجھے خبریں کدھر سے آتی ہیں میں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے کیسے پتا چلتا ہے ایک تو میں گورنمنٹ میں سارے تین سال رہا میری ریلیشنشپس ہیں اداروں کے در لوگوں کو میں جانتا ہوں ایجنسیز کے اندر لوگوں کو میں جانتا ہوں ویسے جو اداروں کے اندر سارے اداروں کے اندر جو بہاری اکثریت ہے وہ سب متنفر ہیں جو ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے چھے مینے میں کیا ملک کے ساتھ جو مہنگائی کے اندر لوگوں کے حالات ہیں معیشت نیچے جا رہی ہیں انڈسٹریٹ نیچے جا رہی ہیں ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہیں ٹیکس کلیکشن نیچے جا رہا ہے ریمیٹنسز نیچے جا رہی ہیں جو کسان ہیں جو ریکارڈ ہماری سترہ سال میں گروتھ ریٹ تھی اگریکلچر میں زراعت میں سارے چار فیصد وہ آج نیچے چلے گئے ہیں تو لوگ ان سے تنگ ہیں اور لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ کیا سازشیں چل رہی ہیں تو دوسری انہوں نے سازش کیا کی انہوں نے اور اس کے پر بیانے لگاؤں یہ جو ہوا یہ جو مجھے یہ گولیاں لگیں کہ سازش کیا تھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسا سلمان تحصیل ٹائپ قتل کرو امران خانہ اس کو پر پہلے اسے کہو کہ جناب یہ اس نے مذہب کی توہین کیا ہے یا توہین رسالت کیا ہے اس کے پر کوئی لو نے ٹیپ سٹوپس بنائی انہوں نے وہ ریلیس بھی کی وہ لوگ چلائے اور وہ نون لی کے لوگ اس کو پروجیکٹ کرنا شروع ہو گئے پتہ تھا مجھے کہ کون اس کو پروجیکٹ کر رہا ہے ہمیں یہ اتنا آسان ہے آج کل کے زمانے میں پتہ چلوانا کیونکہ یہ تو ڈیجیٹل ورلڈ ہے آپ پتہ چلوا سکتے ہیں کس اکاؤنٹ سے چیزیں پروجیکٹ کی جا رہی ہیں تو یہ پہلے تو یہ پروجیکٹ کیا گیا کہ امران خان نے دین کی توہین کی ہے اس کے بعد پلائرنگ کا یہ تھا جو انہوں نے کیا اس دن یہ وزیر آباد میں کہ کیا ہوں گے جی دینی انتہا پسند نے امران خان کو قتل کر دیا جس طرح سلمان تاثیر کیا کیونکہ اس نے کوئی مذہب کی توہین کر نہیں یہ پلائن بنا میں نے یہ پلائن جلسے کے اندر چوبیس سپٹیمبر کو عوام کے سامنے رکھا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بالکل اسی سکرپٹ کے اوپر ہوا ہے جو کہ وزیر آباد میں ہوا ہے تو یہ پہلے ذرا میں چاہتا ہوں آپ سارے یہ ذرا ایک دفعہ دیکھیں کہ یہ ہوا کیا تھا یہ میں نے کیا کہا تھا چوبیس سپٹیمبر اور دوسری کوشش چاہتے ہیں میں نے سکتا پہاں پتا دو میں ہاں سکتا ہوں چار لوگوں نے بالکل کے لئے بیسرک گیا مجھے جوانے کا اور میں نے ابھی نیوز سادشت میں لگے ہوئے انہوں نے دونوں مریم دونوں مریم کو جھوٹ بولنے کی تی ایشتروں کے پاس ہے ان کو چوئے دین کو انہوں نے ان سے پیس کنفرز کروائی اور پیس کنفرنس کروائی ایسی کے ایمان خان گناہ رفاستہ اس نے اس نے مذہب کی طوحیت کیا اور پھر ان کی کوشش دیا کہ اس کی منع سے ابھی کوئی بھی میرے اوپر واضحات ہو رہا تو کہیں گے مذہبی جھوٹی نہیں کر دیا کہیں گے کہ جی کوئی دینی ہاں مذہب میں سمعہ دیا یہ ایک اپنا ہے لیکن میں سمعہ دیا سمعہ دیا سمعہ دیا سمعہ دیا مجھے اپنی جان سے جانا مجھے سمعہ دیا سمعہ دیا چوبیس سپٹیمبر یہ جلسے میں میں نے کہا پلان کا مجھے پتا چل گیا تھا اور یہ جو وزیر آباد ہوا اب میں آپ کو وزیر آباد پہ آتا ہوں کہ یہ ہوا کیا انہوں نے لانگ مارچ ہم جلسے کرتے ہو ہم نے لانگ مارچ کا فیصلہ کیا لانگ مارچ سے در گئے پبلک انہوں نے دیکھ لی تھی کہ ہمارے ساتھ ہیں اور انہیں پتا تھا کہ میں نے اب جو غلطیاں کی تھی پچھلی باری اور مجھے پتا چل گیا تھا ان کا پلان ہے میں نے اب ایک اور پلان بنایا ہوا تھا اور میں آج یہ بھی انڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا مارچ کا کرنا کیا ہے لیکن مجھے پتا تھا کہ جو عوام نے نکلنا ہے اس باری چاہے یہ جتری مرضی پولیس بلا لیں چاہے رینجلز بلا لیں چاہے تیر گیس شلز پیاری کر لیں جب عوام کا سمندر نکلتا ہے وہ کہتے ہیں نو پاور کن سٹاپ این آئیڈیا اس تائم اس کام جب ایک نظریہ کا وقت آ جاتا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے تو ان کو مجھے پتا تھا کہ اسلام آباد میں اور انشاءاللہ یہ میں ثابت کروں گا اتنی پبلک نے آنا ہے کہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی پبلک اتنی نکلی نہیں ہے اور وہ یہ بھی خوفزادہ تھے ہم بڑے بزدر آپ کو پتا ہے کرپ لوگ دو قسم کے لوگ بڑے بزدر ہوتے ہیں ایک ظالم اور ایک کرپ یہ ہمیشہ بزدر ہوتے ہیں کرپ اس لیے کہ انہوں نے پیسہ بچا رہا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے چوری کا پیسہ بنایا ہوتا ہے سارا وقت ڈر ہوتا ہے کہ کہ چوری کا پیسہ نہ چلا جائے اور وہ پھر اس پیسے کو بچانے کے لیے ہر انتہا پہ جاتے ہیں اور دوسری جو ظالم لوگ ہوتے ہیں ظالم ہمیشہ بزدر ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈرپوک ہوتا ہے وہ ظلم کرتا ہے لوگوں میں اب تین لوگوں نے یہ پلان بنایا اور مجھے کہتا ہے یہ وہ تین لوگ نہیں ہیں جو چار لوگوں کے میں نے نام پہلے بتائی تھی جنہوں نے پہلے فیصلہ کیا تھا جن کے اوپر میں نے ٹیپ بنائی یہ تین اور ہیں مجھے کیسے پتا چلا مجھے پھر اندر سے لوگوں نے بتایا ایک دن پہلے وزیر آباد سے پہلے انہوں نے جب دیکھا کراؤنز بڑھتے جا رہے ہیں اور ایسے کراؤنز کے کبھی پاکستان میں نظر نہیں ہیں جیٹی روڈ کے اوپر انہوں نے پلان بنایا مجھے مارنے کا اور یہی سکرپٹ دینی انتہا پسند کچھ کرے گا عمران خان تو بڑا دین کے خلاف ہے اس سے تو اسلام دشمنی کوئی نہیں ہے یہ تو یہ پلان بان جا اور تین لوگوں نے بنایا سب سے پہلے رانہ سلاولہ رانہ سلاولہ نے کیوں بنایا کیونکہ رانہ سلاولہ ایک قاتل ہے رانہ سلاولہ شباز شریف نے جب مورڈل ٹاؤن میں وہ بارہ لوگوں کو قتل کیا تھا اور ستر لوگوں گولیاں لگی تھی سب کے سامنے نہتے لوگوں کو پر گولیاں چلائی تھی مورڈل ٹاؤن میں انہوں نے وہ جو ظلم کیا وہاں مورڈل ٹاؤن میں یہ دونوں شباز شریف اور رانہ سلاولہ اور یہ کیا کہنا چاہتے تھے یہ پہلام دینا چاہتے تھے خوف تاری کرنا چاہتے تھے کہ کہیں وہ اسلام آباد نہ آجائے وہ پبلک نہ نکلا ہے تو انہوں نے وہاں لوگوں کو قتل کیا یہ رانہ سلاولہ اس نے یاد رکھے لانگ مارچ سے بچنے کے لیے لوگ قتل کروائے تھے مورڈل ٹاؤن کے اسی رانہ سلاولہ کے اوپر عابد شریلی ان کے منسٹر کے باپ نے کا اٹھارہ قتل کی ہے اس نے قبضہ گروپ اور ہر قسم کی یہ دو نمر کام کرتا ہے خیصلہ بات میں سب خیصلہ بات جانتا ہے تو ان کے اس کے لیے کوئی جان انسانی جان کی اہمیت نہیں ہے ان کے لیے صرف اپنے مقصد اور پیسہ اور چوری دوسری طرف شباز شریف شباز شریف کے اوپر ہیومن رائٹس ووچ کی رپورٹ ہے یا ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے نائنٹی نائنٹی یعنی انیس سو ستانوے میں جب چیف منسٹر تھا اور ننانوے تاک جب چیف منسٹر تھا اس نے کوئی نو سو قتل کروائے تھے پولیس مقابلے میں عابد باکسر نے ٹی وی کے آپ کو اوپر آکے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ کیسے لوگوں کو مرواتا تھا پولیس مقابلے میں یہی شباز شریف جب اس کا ایف آئی اے میں سولہ عرب کا جو کیس تھا اور آٹھ عرب کا اس میں نائب میں تو جو سولہ عرب کی کیس تھے جو نوکروں کے ملازموں کے نام میں رمضان شگر ملکے انہوں نے پیسہ لیا اور پھر اپنے خاندان میں بارتا انہوں نے پانچ ملازموں کو وہ مرے ہارٹ اٹیکس ہیں دو آتے ساتھی دو مہینے میں پانچ گواں مرے اور جو چھتا ڈاکٹر رزوان تھا جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ان کی ایف آئی اے کی جس نے انویسٹیگیٹ کیا تھا یہ ان کا جو فیک اکاؤنٹس اور یہ جو نوکروں کے نام پیسہ لیا تھا وہ بھی ہارٹ اٹیکس سے مرتا ہے یہاں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے انڈیوس ہارٹ اٹیک کا پتہ بھی نہیں کسی کو چلتا کیا ہو تو کبھی کسی نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ آتے ساتھ یہ لوگ ایک دم دو مہینے میں چھے لوگ آتے ہارٹ اٹیکس کیسے مرتے ہیں کبھی کسی نے یہ نہیں انویسٹیگیٹ کیا کہ رانہ سناولہ کے اوپر جو کوئی ایک کسٹم آفیسر چیز کیا وہ کوئی انویسٹیگیٹ اس کی کوئی انویسٹیگیشن تھی اس نے کیسے ایک دم خودکوشی کرتی اس کے بعد یہ دو انہوں نے اس پلان کے اندر یہ شامل ہوئے اور ساتھ مل گیا ان کے جنرل میجر جنرل فیصل فیصل کیوں فیصل اس لیے مل گیا ایک تو ڈیٹی ہیری کہ اوپر واضح کر کے ایزا کہ فکر نہ کرو میں ان کو ٹھیک کرتا ہوں آپ میرے پر چھوڑ دیں میں ان کو اس پارٹی کو ٹھیکانے لگاتا ہوں اور اس جو میں نے شروع میں بتایا کہ دھمکیاں یہ وہ جو اس نے ظلم کرنا ہے سوشل میڈیا کے لوگوں کو بچوں کو اٹھا لیں کہ تم نہیں ہے کیونکہ مار کے پھیٹا پوڑا لگا کے ان کو گھر لیا گھر بیجھ دیں خوف پھلایا ہوئے کہ فکر نہ کرو جس طرح ہم کوئی ہم کوئی دشمن ہیں ہم کوئی بیرونی لوگ ہیں جو کہ ملک غدار ہے اس طرح ٹریٹ کیا تحریک انصاف جو مدد کرے یہ جناب فیصل صاحب ہم کرے گی اور اس نے کیا کیا پہلے شباز گل اس کو اس نے اٹھایا ٹوچر کیا اس کو ننگا کیا تصویریں کھیجی تشدد کیا اور اس کا جو ابھی تک وہ ریکاور نہیں کیا جو سکیا اس کے بعد ایک سلبان فاروقی جنرلسٹ اس کو پکڑ کے وہی ننگا کر جمیل فاروقی اس سے وہ ہوا پھر آزم سواتی آزم سواتی سے جو ہوا اور آزم سواتی کا رییکشن جو آیا اور جو آزم نے کھل کے اس کا نام لیا اس سے پہلے تو کوئی نامی درت ہوئے جنرل فیصل کا نہیں لیتا تھا آزم سواتی اس جگہ پہ پہ پہنچ گیا کہ اس نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں مار جاؤں جو انہوں نے مجھے ذلیل کیا بچوں اپنے پوتی اور پوتوں کے سامنے مارا پچھتر سال کے آگے پھر اس کو حوالے کیا ان کے انہوں نے ایف آئی اے نے حوالے کیا اس کے جنرل فیصل کے لوگوں کو اس نے پھر اس کے اوپر ننگا کر کے اس کو ذلیل کیا اور مارا آزم سواتی نے کھل کے آگ سامنے آگے عدالت میں جا کے چیس جسٹس کو کہہ رہا سینٹ میں انٹرنیشنی ساری دنیا کے اندر پاکستان بدنام ہوئی پاکستان کی فوج بدنام ہوئی کیا آیا جیکی جی ایک سینٹر کو تشدد کیا گیا اس لیے کہ اس نے فوج کی تنقید کر دی جبوریت کا مزاک اڑا ساری دنیا اب وہ ایشو بیٹھنی رہا آزم سواتی کا وہ آگے لے کے جا رہا ہے آزم سواتی کھڑا ہو گیا عدالت میں جا رہا ہے اور ساتھ ہمارا اب یہ مارچ نکل رہے ہیں تو فیصل ان کے ساتھ مل گیا ان تین نے فیصلہ کیا مجھے قتل کر دی گا اور پھر ہوا کیا اب میں آپ کو ڈیٹرز لیتا ہوں اس دن ہوا کیا اس دن میں جب کنٹینر پہ تھا تو ایک دم گولیوں کا ایک برسٹ آتا ہے میری تانگ پہ گولیاں لگتی ہیں میں گر جاتا ہوں اور جب میں گر رہا ہوتا ہوں تو دوسرا برسٹ آتا ہے یہ ایک برسٹ ادھر سے آتا ہے اور دوسرا برسٹ آگے سے آتا ہے دو آگے تھے اور جب میں گر رہا ہوتا ہوں تو میرے اوپر سے گولیاں جاتی ہیں یعنی کہ اگر یہ سنکرنائز کر دیتے میرے خیال میں ان کا اس میں میں نے بچنا ہی نہیں تھا اگر یہ دونوں جو میرے کنٹھے اگر مارنا تھا تو اس نے ادھر سے مارنا یہ تو یہ تو جدر سے اس نے مارنا تھا اس نے بچنا ہی نہیں تھا کیونکہ اس سامنے سے مارنا تھا وہ سائٹ سے مارا تھا تو جب میں گر رہا تھا تو اوپر سے گولیاں گئی اور پھر بھی کیونکہ میں گر گیا تھا میرے خیال میں اس نے سوچا ہوگا اوپر جو بیٹھا ہوا تھا اس نے سوچا کہ اب یہ مارے گیا اور وہ وہاں سے چلا گیا اب جو چیز سمجھ لے کیا ہے وہ یہ کہ ایک تو پکڑا گیا جنونی اس کو کہا جیے تو بڑا کوئی دینی جنونی کوئی انتہا پسند ہے یہ انتہا پسند نہیں ہے اس کے پیچھے پورا پلان تھا یہ پلان پورا ہم اب انکور کریں اور میں آپ کو بتاؤں اس کے ساتھ اور لوگ ملوث ہیں اور یہ پلان اب کا نہیں پہلے کا بنا ہوا ہے اور وہ جو اصل لوگ ہیں جنہوں نے وہاں سے گولیاں چلائیں گی جنہوں نے اصل میں اس کا پھر بھی میں بچ جاتا ہوں انہوں نے مارنا تھا اور یہ آدمی اور ہمیں نقصان پچھاتا دو ہیرو نہ نکل آتے ایک تو شہید موظم میں اس کو آج سلام پیش کرتا ہوں دو بچوں کے ساتھ گیا ہوا وہ میری اور دوسرا ابتسام ابتسام جس طرح اس نے پکڑا اور جس طرح اس کی اگر دلیری نہ ہوتی تو اس نے تو اور اس نے بس مار دیتا ہے تو اس نے تو اور تبایی کر دیتا تھا گیارہ لوگوں کو گولیاں لگی اور ایک ہمارا موظم شہید ہوا اب اب ہم نے ایف آئی آر ریجسٹر کرنے کی کوشش کی ہے سب دلتے ہیں کیونکہ کئی دار یہ قانون سے اوپر ہے میں آج جنرل بازو سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا فوج کا وقار اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا اگر جو آپ کی فوج پہ کالی بھیڑیں غلط کام کر رہی ہیں ظلم کر رہی ہیں انسانوں کے تشدد کر رہی ہیں اگر آپ ان کے اوپر ایکشن لے گے تو فوج کا وقار اوپر جائے گا لوگ عزت کریں گے فوج کی لیکن اگر یہ ہے کہ فوج میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھ رہے ہیں مار دار کر کے ڈرا دمکان کے اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح فوج کا وقار اوپر چلا جائے گا تو نفرتیں بڑھ رہی ہیں آکے ایک میجر جنرل نے جو میرے حال میں غداری میں پکڑا گیا امریکہ کے لئے غداری کر رہا تھا آپ نے اس کو سزا دی فوج کا وقار اوپر گیا غلط کام کر رہا تھا تو کیا یہ اب میجر جنرل فیصل اس کی تفتیش ہونے دیں گیا اور کیا اس ملک میں آپ تفتیش ہو سکے گی جب جنرل فیصل کے اوپر الزام ہے انٹیریر منسٹر سناولوہ کے اوپر الزام ہے اور تیسرا پرائم منسٹر شباشی کے اوپر الزام ہے کیسے تفتیش ہوگی جب تک یہ تین لوگ رضائی نہیں کرتے تفتیش ہوگی کیسے اور ادھر میں جنرل باجوہ آپ سے بھی فوج کی وقار کیلئے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستانی فوج کو نقصان پوچھا رہے ہیں اس طرح کی کالی بھیڑے ہیں یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہی نہیں ہیں بھیڑوں کو کبھی ادھر مور دو کبھی ادھر مور دو آج وہ چور ہیں کل وہ این ار او مل گئے تو اچھے ہو گئے ہیں آج پھر وہ آپ کو ان کو چور بنا دیں گے کل پھر بھیڑی ہم انسان ہیں انسانوں انسانوں کو جانتی کی طرح نہ ٹلیٹ کریں اور انسان کسی وقت آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ قوم کھڑی ہو گئی ہے یہ میں آج آپ کو بتا دوں دو راستے اب اس قوم کسان ہیں یا ایک پرمن انقلاب آئے گا اور یا خون انقلاب آئے گا اور تیسرا راستہ نہیں ہے کیونکہ میں نے چھ مینے میں اس قوم کو جاگتے دیکھا ہے قوم کھڑی ہو گئی ہے یہ جو شعور کا جن ہے یہ بوتل سے نکلایا ہے یہ اندر نہیں جانے لگا اب فیصلہ صرف یہ کر لیں کہ ہم پرمن طریقے سے اس ملک کے اندر چینج لے کے آئیں گے جو کہ بیلٹ باکس کے ذریعے آئے گا صاف اور شباب الیکشن کے لیے یا وہ جو ایران میں وہ عطا ہوگا تباہی ہوگی جو سری لنگا میں لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے کیا آس ہوگا یہ جماعت جس کو مارنے جس کو ان تین لوگوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اور اللہ نے بچایا جس طرح ابھی ڈاکٹر فیصل نے کہا یہ جو گولی میری یہ ادھر اوپر کی ٹان پہ لگی وہ ایک گولی میری جو وہ اصل آٹری ہے اس کے نیچے سے نکل گئی اور ایک اس پاس آگر ہو گئی اگر وہ ربچر ہو جاتی تو بیس برد میں انسان مرتا ہے بیس برد میں سارا خون نکل جاتا ہے اگر تو سیدھا ہسپیٹل نہ ہو بیس برد میں مار گیا آدمی تو اللہ نے اگر مجھے یہ بچایا ہے جو مجھے آج زندہ رکھا ہے یہ صرف اللہ کا کرم ہے انہوں نے تو پوری کوشش کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی انہوں نے تو ایک ادھر سے اور ادھر سے سامنے والے نے مار گیا تھا اور پھر سوال میں پوچھتا ہوں سب سے بڑی پاکستان کی پردکل پارٹی اس کے سربراہ جو واحد فیڈل پارٹی رہ گی یہ پاکستان میں یہ دو فیملی پارٹی سکڑ کے چھوٹی چھوٹی پارٹی رہ گئی ہیں میں چیلنج کر کے جاؤں گا سندھ میں اور انشاءاللہ یہ زرداری مافیا کو سندھ میں ہرا کے دکھاؤں گا آپ کو سندھ کے لوگ اس سے تنگ ہیں ان کو سب سے زیادہ غلام ادھر بنایا ہو ان کو وہ سب سے زیادہ آزادی طلب کر رہے ہیں اور یہ شریف خان تھا میں چیلنج کرتا ہوں یہ کدھر کسی سیف پر میں سے مقابلہ کرے ہیں نواز شریف آئے مری رانڈرر ساروں کی عید ہو گئی ہے کسی وہ کہتی ہے مری لیول پلنگ فیل چیلنج کرتا ہوں کسی سیف پر پنجاب میں سے مقابلہ کرے ہیں کیونکہ پبلک چیلنج ہو گئی ہے یہاں ایک جاگی ہوئی قوم ہے ان کو بیڑوں کی طرح نہ ٹریٹ کریں اور چیلنج ست ساتھ میں آپ سے مقابلہ ہوں دیکھیں یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک رول آف لاؤ نہیں ہو گا میں ساری دنیا پھر رہا ہوں سبتر سال میں نہیں ہوں میں نے مگرے بھی دنیا اندر سے دیکھی ہوئی ہے میں جب اٹھارہ سال کا انگلنڈ گیا تو میں نے پہلی دفعہ رول آف لاؤ دیکھا مجھے تو پتہ ہی تھا کیونکہ ہم تو ملٹی ڈکٹیٹرشپ میں بڑے ہوئے تھے یہاں سکتیز میں تو پہلی دفعہ میں نے ایک فلائی ریاست دیکھی وہ کیا ہوتی ہے اور رول آف لاؤ دیکھا کہ قانون سب کے لیے ایک برابر کوئی طاقتوار وہاں قانون کے اوپر نہیں تھا کوئی وہاں قبضہ گروپ نہیں تھے ان کی عدالتیں ان کو قبضوں کی حفاظت کرتی ہیں وہاں اگر آپ کے پاس پیسے لیے لیگل اٹھ دیتی ہیں کہ ایک عام آدمی جا کے عدالت میں کیس لٹ سکے وہاں کسی کی جلت نہیں ہے کسی طاقتوار کی جلت نہیں ہے کسی پر ظلم کریں اس لیے وہ کامیاب معاشرے ہیں اس لیے وہاں خوشحالی ہیں میرے سامنے میری زندگی میں دیکھتے دیکھتے سنگاپور جو ایک پاک پہ پاکستان کا مقابلہ ہی نہیں کوئی کر سکتا تھا پاکستان سب سے تین سے ترقی کر رہا تھا سکسٹیز میں ہم تو مثال تھے دنیا کی اور کہاں سنگاپور ہمارے ساتھ ہمارے سے نیچے شروع ہوا آج ہمارا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ پتہ نہیں دو ہزار ڈالر ہوگا سنگاپور کا ساٹھ ہزار ڈالر ہے کیونکہ ان کے سیٹسپن لیکو آنیو نے سب سے پہلے زور لگایا قانون کی بالا دستی قائم کرنے کی اور اس نے جب قانون کی بالا دستی ہوتی ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے کرپشن تب ہوتی ہے جس ملک اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی جب کوئی قانون سے اوپر نہیں ہوتا جب چسی کو احناروں نہیں ملتا جب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ جرم کریں گے جب آپ جتنے بھی طاقتور آپ کو سزا ملے گی صرف تب ایک معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے اور وہ معاشرے میں پھر خوش آلی آتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر غربت تھی لیکن انہوں نے پہلے انصاف قائم کیا عدل اور انصاف فرائی ریاست بنائی اور عدل انصاف قائم کیا رحم دل ریاست بنائی اور عدل انصاف قائم کیا اس کے بعد خوش آلی آئے پہلے خوش آلی نہیں آئے ہم کیوں نہیں آگے بڑھ رہے ہیں میں ابھی آپ کے سامنے مثال دے رہا ہوں کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا جو سربراہ ہے اس کو انصاف نہیں مل رہا اس کو ایسے جو میرے سے چیف جسل صاحب جو چھین مہینے میں میرے سے کیا گیا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی کوئی ملک اپنے دشمن سے نہ کرے میں وہ پاکستانی ہوں اس ملک کے سارے سارے ہائیس سبل اوارڈ جیتے میں سب جانتے ہیں کرکٹ کی دنیا میں میں نے پاکستان کی عزت بڑھائی کام نہیں کی یہ شوکتانہ میں میں بیٹھا ہوں یہ انٹرنیشنل راؤنڈ ہاسپٹل ہے پچھتر فیصد کینسر کے مریضوں کا مفتلاج کرتا ہے سب سے بڑا خراتی دار ہے دوسرا پشاور میں کھل ہے تیسرا کراچی میں کھول رہا ہے جو اس سے بھی بڑا ہوگا دو یونیورسٹیز بنائی ہیں الکادر یونیورسٹی جو کہ سو فیصد فری ڈگریز دے رہی ہیں لیڈرشپ کے اندر سیرے سے نبی کے اندر اور دوسری طرف نمال یونیورسٹی جو در نوے فیصد سٹوڈنٹس کو مفتعلی مل رہی ہے اور پچاسی فیصد جیسی ڈگری لیتے ہیں ان کو نوکریاں میں در آتی ہیں دو یونیورسٹیز دو ہسپٹلز تیسرا ہسپٹل یہ دنیا میں کوئی جانتے ہیں کسی پولیٹیشن نے ایک بھی بنایا ہو کوئی ملکی تاریخ میں کسی نے کچھ کیا ہو اور پھر ایک پارٹی بنائی جو کہ سب سے بڑی آج پارٹی ہے پاکستان بارہ سیٹیں جیتا ہوں اگر میرے سے یہ ہو رہا ہے میرے گھر کے اوپر میرے نوکروں کو پیسے دیے گئے میرے خلاف جاسوسی کرنے کے لیے ڈیوائیس رکھنے کے لیے گھر کے نوکروں کو میری فون کالز جو میری پرائیم منسٹر کی فون کالز ان کی ریکارڈڈ کر کے ریلیس کی گئی ریکارڈڈڈ افیشل سیکرٹ سیکس کی وائلیشن ہے لوگوں کو جو ہمارے دونر سے ان کو ڈرائیز ہم کارا گیا ہر حربہ جو استعمال ہو سکتا ہے کہ ایک دشمن کے خلاف وہ میرے خلاف یعنی یہ جو یہ میسج پچھواتا ہے یہ جو الیکشن کمیشن ہے جی میں نہیں کر رہا پیچھے سے مجھے حکم ہے ایف آئیے والے جو پہر ہیں ہم نہیں کر رہے جی میں پیچھے سے حکم ہوں وہ پچیس میں پولیس والوں نے ظلم کیا تھا ہمارے ہم کیا کریں ہی ہمیں پیچھے سے حکم ہے یعنی یہ ایک پاکستان کی جمہوری پارٹی سے مضاق ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے یہ قوم کو تباہ کر رہے ہیں قوم میں تباہ ہوتی ہیں ایسے اس پاکستان میں کیا ہوا تھا سب سے بڑی جو جو جماعت الیکشن جیتی اسی کے خلاف ویلٹری ایکشن کرتی ہیں ان کو جو رائٹ تھا ان کا وہ نہیں دیا میں اٹھاران سال کی عمر میں انڈر نائٹی میچ کلنے گیا مارچ انیسو ایک اتر یہاں پریس سنسلشپ تھی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنی نفرت ہے وہاں کیوں نفرت تھی وہاں کیونکہ ہم ان کو رائٹ نہیں دے رہے تھے وہ الیکشن جیت گئے ہیں ان کا پرائی منسٹر ہے یہاں فیصلہ ہوا جی نہیں ہم نے ان کو نہیں بنے دینا اور ہم نے اس کے خلاف ملٹری ایکشن کرتی ہیں ملٹ توڑ دیا اسی ایس پاکستان میں پاکستان میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں کیونکہ یہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی اس کی کہ اٹھاران سال کے بعد یہ ایک قطر تھا اٹھاران سال کے بعد میں پاکستان ٹیم کیپٹن ایک بنگرہ دیش ایک ایک ایکزیبیشن میچ کلنے گیا اندوستان کے خلاف دو ایکزیبیشن میچز ایکزیبیشن میچز وہ دو میچز ہم جیت گئے وہ ٹو میچ شریح جیت گئے میرے پاکستانیوں وہاں جدر نفرت تھی پاکستان سے انیس سو اکتر میں کیونکہ ہم ان کو رائٹ نہیں دے رہے انصاف نہیں کر رہے پچاس ہزار لوگوں کا سٹیڈیم ایک ہی نعرہ مارا پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار ہوتل سے جدر ہمارا ہوتل تھا اور جدر سٹیڈیم تھا سٹیڈیم سے ہوتل تک لوگ سرکوں پہ لائنوں پہ کڑے ہوئے تھے پاکستان زندہ بار تو میں نے تب مجھے پتا چلا یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہم نے کتنا ظلم کیا ان لوگوں کے ساتھ جو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے لیکن ہم نے ان سے انصاف نہیں کیا اب وہی کرنے جا رہے ہیں سب سے بڑی پارٹی کو دوار کے ساتھ لگا رہے ہیں اور اس کے لیڈر کو قتل کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ چوروں کا ٹولہ اس لیے قتل کرو اس کو جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے تاکہ اگر عمران چلا جائے گا تو پارٹی تتر پتر ہو جائے گی جو پارٹی فیڈریشن کو کٹھا رکھ سکتی ہے وہ تو صرف تحریک انصاف ہے اگر ملٹری ملک کو کٹھا رکھ سکتے تو یہ پاکستان نہ ٹوٹتا پلٹیکل پارٹیز ملک کو کٹھا رکھتی ہیں ملٹری مدد کرتی ہیں یہ اُلٹا جا رہا ہے یہ پھر کوئی تاریخ لے ہم نے کچھ نہیں سیکھا کیا ہوگا میں مجھے پتا تھا جس لیت میں نکل رہا تھا مجھے پتا تھا کہ یا آج یا کل انہوں نے میرے پر کوئی وارداز کر دی ہے کیونکہ مجھے پوری میسیج آئی کہ جناب انہوں نے اب مجھے کہا کینسل کر دے اب نہ جائے انہوں نے مار دینا آپ کو پہلے تو میں نے سوچا کہ کیا یہ واقعی کرے گی ہیں کیا یہ واقعی کر لیں گے کہ یہ ایک ملک کی ایک قوم کو نقصان پچھائیں گے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے وہ پھر پیسے بچانے کے لیے کیونکہ ان کو سارا ڈر یہ ہے کہ اب یہ چوری کا پیسہ ہے یہ جو این آر ہوا ہے ہم نے جو لے لی ہے اب کہیں عمران خان آکے اس کو ریورس نہ کر دے بس تو انہوں نے تو قتل اور دیانہ ان سے کیا ایکسپیٹ کرتے ہیں لیکن یہ جو فوج کا جنرل یہ ان کے ساتھ مل کے ہیں اور یہ جو ہمارے سے ہوا ہے چھوٹے میں میں اپنی قوم سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا ہم اب ہمارا ہمارا اب یہ سوال ہے ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کیا ہم نے ایسی رہنا ہے یا ہم نے اپنی تقدیر بدل کے ازاد ہونا ہے ازادی کے لیے قربانیوں دے نہیں پڑتی ہیں مجھے پتا تھا کہ انہوں نے وارداد کر رہے ہیں مجھے پتا تھا ایک یا یا اس دن ہونی تھی یا اگلے دن ہونی تھی لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ ان چوروں کی غلامی کے نیچے رہنا ہے اس سے بہتر ہے زندہ نہ رہا ہو میں یہ تیہ کر کے آیا اور میں جیسے ہی جیسے ہی ٹھیک ہوں گا میں پھر نکلوں گا سنکوں پہ پھر میں کال دوں گا پھر اسلام آباد کی میں کال دوں گا اس لیے کہ اس قوم کے اوپر اگر ان چوروں نے اور ان ظالموں نے حکمرانی کر لی ہے اور اگر ہم باحثیت قوم اس کو اکسپٹ کر گئے تو اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا یہ بڑی خواب تھی اس لیے لاکھوں لوگ مرے نہیں تھے شہادتیں نہیں ہوئی تھی میں لہور میں بڑا ہوں ایک گھر میں ہی تھا جو ایس پنجات سے ہے جدر لوگوں کی قربانیاں عورتیں بچے جس طرح قتل عام ہوئی تھی یہ بڑی قربانی کے بعد ملک بنا تھا قائد اعظم جب پاکستان لینڈ کیا انہوں نے تین ہفتے پہلے انہیں پتا تھا انہوں نے زندہ نہیں رہنا کسی کو نہیں بتایا کہ اگر دشمنوں کو پتا چل گیا تو وہ انہیں پتا کہ اگر قائد اعظم اگر قائد اعظم فوت ہوگے تو یہ ملتی بنے گا کسی کو پتا نہیں چلنے دیا اور تین ہفتے پہلے لینڈ کرتے ہیں کراچی تو ایڈمیرل جو ان کا اسسسٹنٹ ہاؤس سے کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا تھا کہ میری زندگی میں پاکستان بنے گا اس لیے کی بنا پاکستان یہ چوروں کی ہم گلامی کریں یہ ظالموں کی جو لوگوں پہ تشدد کرتے ہیں آپ کو پتا ہے آزم سواتی کو جب اس کے پر تشدد کر رہے تھے اسے کیا کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کو بتاؤ کہ اس کو ہم اس طرح ننگا کر کے مارے لیں یہ ہمارے لوگ ہیں یہ اس ملک کی سیکیورٹی کے لیے ہیں اور یہ اس کو کہہ رہے ہیں اس کو کہ عمران خان کو پیغام دو کہ اس کو اس طرح ہم ننگا کر کے مارے لیں پنڈی کا مسٹر وائے جو ملتان کا ہے مسٹر وائے بیٹھا ہوگا وہ ہمارے ایمپیز کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ پی ٹی آئے کی کوئی شوچر نہیں ہے اور عمران خان کو تو ہم نے وہ کرنا ہے جو آزم سواتی سے کیا یعنی یہ ہمارے لوگ ہیں جنرل باجوا جاگے یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے یہ اگر آپ نے ان کے اوپر کالی بیڑوں پہ ایکشن نہ لیا یہ نفرتیں بڑھتی جائے گی یہ قوم ٹوٹنے کی طرف جائے گی عمران خان کو جب اللہ نے لے کے جانے میں تو تیار ہوں اس کے لیے ملک کا سوچیں اپنی ذات سے نکل جائیں بھائے کہ جی چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اپنی ذات کے لیے یہ چوروں نے تو اپنے پیسے کے لیے ہم اپنے ملک کو قربان کر رہے ہیں جو جو لوگ سڑکوں پہ ہیں ان کی شکلیں دیکھیں ان کی آنکھیں دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تلاش میں ہے کہ وہ پاکستان جدر یہ ازادی سے رہے جدر کوئی کسی کو اجازت نہ ہو کہ کمزور کے پر کوئی ظلم کریں تھانے کچھری کے اندر بچارہ غریب آدمی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے اس کو انصاف نہیں ملتا اس کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں اور یہ بڑے بڑے ڈاکو ہر بار ہی آکے اپنی ساری چوری ماف کروا رہے تھے گیارہ سو ارب روپے کی یہ چوری ماف کروا رہے ہیں گیارہ سو ارب روپے کا این ار او لے رہے ہیں ملک کو تباہی کے اندر ڈال کے معاشر تباہ کر کے منگائے میں لوگوں کو فساد اور صرف اپنے پیسے بجانے کے لیے این ار او لے رہے ہیں اور ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے ملک کو جو مردی ہوئے ان کے تو پیسے باہر پڑھ رہے ہیں ان کو ان کے لیے ہمیں ہمارے اوپر تشدد کیا جا رہے ہیں جس کا جینا بڑھ رہا پاکستان میں جن کے پیسے ہی باہر پڑھے ہوئے ہیں جو ایدیں باہر ہیں جو ان کی شاپنگ باہر ہیں بچے باہر ہیں جنہوں نے جائداتیں باہر بنائی ہوئے ہیں بلینز او ڈالر کی پروپٹی ہے ان کے لیے ہمیں قربان کر رہے ہیں اور خدار پھر کون رہا کون ہے پاکستان کے غدار میرے اوپر بزاری کا پرچہ کر دیا شباز گل کے اوپر کسٹوڈیل ٹوچر ہوئی یہ دنیا میں بینڈ ہے اس کے اوپر اس کے اوپر میں نے آواز اٹھائی اور میں نے کہا کہ جس نے ریمانڈ میں بھیجا اس آدمی کو جس کے پر کسٹوڈیل ٹوچر ہو اس کے پر کانونی کار رہے کریں گے میرے پر دہشت کردی کا پرچہ لگا دی تو یہ پاکستان کدھر جا رہا ہے ہم وہ بھولے نہ جو قوم اپنے نظریہ سے ہٹتی ہے وہ مر جاتی ہے ہمارا تو نظریہ تھا ہمارا نظریہ ہے اسلامی فلائی ریاست جو مدینہ کی ریاست کے اوپر بیس کرنی تھی علامہ اعبال کی شاعری تو پڑھنے ساری وہ سارا وقت جگہتا رہا علامہ اعبال غلام مسلمانوں کو جگہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہے پرواز صرف شاہین آزاد کی ہے اور آزادی تب آتی ہے جب انصاف ملتا ہے انصاف انصاف جب تک نہیں ملتا ہوں قوم آزاد نہیں ہوتی یا انصاف ہی نہیں ہے چیف جسس صاحب یا میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ جب تک یہ رضائی نہیں ہوں گے تفتیش ہی نہیں ہو سکتی تینوں تو وہ ملتا ہے جن کے نیچے تفتیش ہیں تو چیف جسس صاحب اس ملت کو بچائے آپ کو آپ کی بڑی ذمہ داری ہے اللہ جتنا بڑا ہمیں مقام دیتا ہے اتنی بڑی ہمیں ذمہ داری دالتا ہے آخرت میں ہماری ججمنٹ ہوگی کہ ہم جو اللہ نے ہمیں نعمتیں بکشی ہیں ان کو ہم نے کیسے استعمال کیا ہے اپنی ذمہ داری انسانیت کیلئے پوری کی یا نہیں کی اللہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ جو آزم سواتی جو اسے ہوا ہے کہ کوئی سوو موٹو ایکشن نہیں رہنا تھا کیا یہ جو یہ شباز گل سے ہوا ہے کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کوئی رول آف روہ نہیں ہے اس ملت میں وہ تو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے وقت طاقتوار کیلئے ایک قانون ہے کمزور کیلئے دوسرا ہے ملکی تو فیوچر ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سو سال پہلے تقریبا انہوں نے کیا دیا تھا کہ وہ قومیں جو کمزوروں کو چوروں کو جھیلوں میں ڈالتی ہیں اور طاقتوار ڈاکوں کو پکڑتی نہیں ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے آج ساری جو developing world ہے وہ کیوں غریب ہے کیونکہ وہاں طاقتوار قانون کے اوپر ہے اور اگر سنگاپور اوپر گیا تھا تو ان کے سٹیٹس بن نے طاقتوار کو قانون کے نیچے لے اس کی سٹوری پڑھڑے کہ کیسے اس نے سنگاپور کو اٹھائے پہلے انصاف لے کے آیا انصاف سے corruption ختم ہوئی اور اس کے بعد خوشحالی آگی شیر شاہ سوری سب سے بڑا مانا جاتا ہے کہ یہ جو بادسیات ہندوستان کی سب سے بڑا کیا کیا شیر شاہ سوری کدھر سے شروع ہو جو اس کو جاگیر ملی بہہار میں اس نے کیا کیا اس نے rule of law قائل کر دیا اس نے سارے بڑے بڑے ڈاکوں کو ختم کر دیا اس نے وہاں انصاف کر دیا سارے تاجے ریوزگر کی جاگیروں سے چھوڑ کے تو شیر شاہ سوری کی جاگیر میں آگے وہاں خوشحالی آگے کیونکہ وہاں انصاف تھا اُدھر سے وہ کھڑا ہوا اور اُدھر سے اس نے جب ہندوستان کی سنبھالی جب حکومت تو اُدھر اس نے انصاف قائل کیا اس لیے آئے اس نے لوگوں کے جب انصاف آیا خوشحالی آگے یہاں ہم رینگتے رہیں گے امریکنوں کے کبھی ادھر ہاتھ جوڑ ہے کہ ہم ادھر سے پیسہ مل جائے کبھی وہ چینیوں کے پاس جا رہے ہیں پیسہ مل جائے اور ہاں کبھی ہم ہم جی ہاں ہم تو ہم مانگنا تو نہیں چاہتے لیکن ہم مجبور ہیں ہم بڑے مجبور ہیں تو تیس سال تو آپ دونوں سے فیملی حکومت کرتی رہی ہیں تو کس نے مجبور کیا اتنا کونی اس ملک ہویا جب سے یہ دو خاندانہ آئے ہیں ہمارے سے آگے نکل گیا جب بنگلہ دیش بناتا ہے تو لوگوں نے یہاں کہا جی وہ جا ہمارے اوپر بنگلہ دیش وہ غربت بہت زیادہ ہے وہ آگے نکل گیا ہمارے سے جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں تو وہ کہتا ہے جی ہم مجبور ہیں ہم تو معاملی نہیں آئے لیکن ہم مجبور ہیں آخر میں میں اپنے سارے پاکستانیوں کو جو پیغام دینے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے سب نے میں نے فیصلہ کیا پھر سے کہ جیسے ہی میں یہاں سے ٹھیک ہوں گا میں سیدھا سڑک پہ اور میں نے سامبا کی کال دے لی آپ ساتھ سے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں اپنے مستقبل کے لیے آپ نے کبھی کمپرمائز نہیں کرنا اپنی آزادی کے لیے غلام قوم دنیا میں اس کی عزت نہیں ہوتی ہرے پاس پر پوچھیں ہمارے پاکستانیوں سے کیا ہوتا رہا ہے دنیا عزت نہیں کرتی اور وہ قوم اوپر ہی نہیں جا سکتی اگر ہم نے یہ غلامی کر کے اوپر جانا تھا تو ہم کب چالیس سال سے تو میں جانتا ہوں غلامی کر رہے ہیں کوئی امریکن آتا ہے اس کے پیر میں گر جاتے کوئی گورا رنگ دیکھتے ہیں اس کے جوتے پالش کرنے چلو کرنے وہ جب سادش ہو رہی تھی تو مجھے یاد ہے کہ امریکن وہ عورت کو امریکن ایمبسی سے مریم نواز کو ملنے گئے وہ گھر سے باہر گئی اس کو ریسیب کرنے اس کو ایسے ملے جیسے کوئی برطانیہ کی پتہ نہیں کوئی ملکہ آگی اس کے سامنے صرف لیٹ ہی نہیں گئے کہ میرے اوپر سے چل کے جاگے اس کو جوتے نہ گندے ہو جائیں اے اپنے آپ کو ہم زلیل کرتے ہیں ساری جگہ دنیا کے اندر کیونکہ ہم بیکاریوں کتنا پھٹتے ہیں قومی غیرت کھو بیٹھے ہیں اور کیوں نہیں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ انصاف نہیں ہیں انصاف نہیں ہے پوشحالی نہیں ہے انصاف نہیں ہے آزادی نہیں ہے تو میرے پاکستانیوں آپ نے سب جب تک یہ تین لوگ ریزائن نہیں کرتے ہیں آپ نے پروٹیسٹ کرنا آپ نے سب کو پروٹیسٹ کرنا آپ کو آپ کا آئین رائٹ دیتا ہے ظلم اور انصافی کے خلاف کھڑے ہونا آپ کا دین آپ کو حکم کرتا ہے جہاد کرنا ہے جہاد کیا ہے ظلم کے سامنے کھڑے ہونا انصافی کا مقابلہ کرنا اپنی ازادی کے لیے کھڑے ہونا یہ آپ کا فرض ہے اور اللہ نے کیوں کیا ہوا ہے کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ غلام کی کوئی پرواز نہیں ہے تو انصاف انصاف آپ کو آزاد کرتا ہے اور آزاد کی پرواز ہے تو اس لیے آپ نے سب نے نکلنا ہے آپ نے پوری طرح اس پروٹیسٹ کے اندر حصہ لینا ہے اور ان تینوں کی ریزائن چاہت ماننی ہے کیونکہ جب تک یہ تین نظائن نہیں کرتے ہیں یہ جو کیس ہے یہ آگے نہیں بڑھے گا اس کی تفتیش نہیں ہوگی کوئی کٹرول کرتے ہیں سب کچھ ہے ایف آئی اے ساری ایجنسیز ان کے کٹرول کے نیچے تو کیسے انصاف ملے گا جنرل بازوال کو بھی کہنا میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جنرل یہ فیصل میجر جنرل فیصل کر رہا ہے یہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے فوج اس ملک کی ضرورت ہے ہم جو میری طرح لوگ آزاد سوچی نہیں سکتے ہیں زندگی آزادی کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری فوج مضبوط ہو کیونکہ مضبوط فوج ہی ہمیں آزاد رکھے گی یہ کمزور کر رہا ہے فوج کو ان حربوں سے ہماری فوج کمزور ہو رہی ہے ہم جب تنقید کرتے ہیں یہ تعمیری ہے یہ اپنی فوج کو کمزور کرنے کے لئے نہیں ہم کر رہے ہیں ہم آپ کو آج کہہ رہے ہیں ساری قوم آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ چوروں کے ساتھ ہم نے نہیں چلنا قوم آپ کو بار بار کہہ رہی ہے نہ یہ کریں کہ ہمیں ڈنڈے مار مار کے یہ جنرل یہ فیصل کہ جنہیں آپ نے بھیڑ بکروں کی طرح ان کے ساتھ چلنا ہے نہیں چلنا انہوں نے اور انتشار کی طرف جا رہا ہے قوم سب مربانی کریں اس کو رضائی کروائیں اس اوپر پوری تفتیش کریں کہ اس نے کس سے اپنا ظلم کی ہے آزم سواتی کے اوپر جو ہوا ہے جو شباز گل کے اوپر ہوا ہے جو جبیر فاروقی کے اوپر ہوا ہے ننگا کر کے کونسی قوم اجازت دیتی کبھی سنیں امریکہ کے اندر امریکہ کے اندر یورپ میں کسی ازاد قوم میں سنیں کہ اس طرح ازادی رائے کے اوپر کسی کو ننگا کر کے ماریں اور پھر دھمکیا دیں آگے سے کہ یہ بتا دو کہ امران خان سے بھی یہ ہوگا یعنی یہ ہے یہ ہماری ایجنسیز ہیں ان کا یہ کام ہے کہ ملک کوئی کمزور کرو تو پروٹیسٹ ہوگا جب تا یہ تین رضائن نہیں کرے گی جیسے میں ٹھیک ہوں گا میں سڑک پہ پھر آ رہا ہوں اور میں اسلام آباد کال دوں گا آپ تیار رہے ہیں انشاءاللہ اللہ نے مجھے بڑا بچایا ہے مجھے ایک نئی زندگی دیا ہے اور اور میرے میں حظم دے دیا ہے کہ میں اپنی قوم کی ازادی کے لیے پوری طرح لے رہا ہوں پاکستان سے باباد